اسلام علیکم دس از می فیضہ ریاض آج ہے پروگرام میں بہت سے اہم اشعوذ لیکن سب سے پہلے مجھے خوشخوار حیرت یہ ہوئی کہ ہمارے ملک میں خطوں کا سلسلہ جو ہے ہم چوبیسویں سدی میں داخل ہو چکے ہیں دوہزار چوبیس آئیے لیکن جو خط کی مٹھاس کو زندہ رکھا ہوا ہے نا پاکستان کی سیاست نے یہ اتنی خوبصورت بات ہے کیونکہ ایک دوسرے سے جو محبت کا اظہار خطوں کے ذریعے ہوتا ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے اچھا یہ خطوں کتابت یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ ہم نے تو اب امریکہ کو بھی اس کی لط لگا دیا ہے وہاں کے جو تقریباً سکسٹی ٹو لوگ تھے سینٹرز تھے انہوں نے خط لکھا ہے اپنے پرائیم منسٹر کو کہا ہے کہ جی آپ کوشش کریں آپ محنت کریں آپ بات کریں پاکستان ویسے بھی تو آپ کو باس مانتا ہی ہے نا ہم تو ویسے بھی یس باس کہنے کو ہر وقت تیاری ہوتے ہیں تو آپ انہیں کہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالے اور اس کے لیے اپنی کو پاکستان کے اندر سٹیبلیٹی لے کے آئیں اس پر آ گیا ہے جی پاکستان کے پارلیمنٹ جو خوددار پارلیمنٹ ہے اس کو گصہ آیا ہے اور انہوں نے بھی اپنے پرائیم منسٹر کو خط لکھ دیا ہے اور اکین نے کہ جی ایسا غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہ ایسا اب نہیں چلے گا کیونکہ پاکستان کی اپنی خود مقتاری ہے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں ہمارے مداخلت کریں سیاسی مداخلت کریں ہم میں تو ہم یہ چیز کسی صورت برداشت نہیں کریں گے تو اس پر ہم گفتگو کریں گے اور اس کے بعد مزید بہت سے اہم مشروض ہیں کیا کہتے ہیں محسن نکوی صاحب کیا کہتے ہیں وزیر داخلہ صاحب چائنہ کے ساتھ ہماری کیسے تعلقات ہیں اور چائنی صفیر واپس پلٹ کے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں ہم چائنہ کے لیے کیا کر رہے ہیں سی پیک کہاں تک پہنچائے ٹیٹیل میں ڈسکرشن کریں گے اور جو پی ٹی آئی کا اہم اجلاس ہوگا اس میں کیا ہم فیصلے دو اینڈ ڈائے والی جو سیچویشن ہے پرو خطوں کی بات کی جائے تو کیا خوبصورت منظر ہے کہ ابھی تک ہم نے ایک خط والی ثقافت کو زندہ رکھا ہوا ہے بٹ یہ کیا بات ہوئی مجھے اس چیز پر کوئی ایشو نہیں ہے کہ انہوں نے خط لکھا انہوں نے اپنے وزیراعظم کو لکھا ہمارے عرقین پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ ہماری انٹروین کرنے کے مدرادف ہے ہماری سوویرنٹی کی بٹ ایسا کب ہوا کہ ہم امریکہ کو کب ییس بوس نہیں کہتے جو ایک دم سے ہماری خودمختاری پر حملہ ہو گیا دیکھیں جی ساٹھ ارکان اسمبلی جو کانگریس کہتے ہیں انہوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا اور اس کے جواب میں ایک سو ساٹھ پاکستانی ارکان اسمبلی نے اپنے وزیراعظم کو خط لکھا تو اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ تو ہمارے ارکان اسمبلی نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ تو یہ وہ بات تھی جو کبھی کپتان کہا کرتے تھے لیکن اسی امریکہ جس نے سازش کی جس نے رجیم چینج کی جس نے ہماری حکومت تبدیل کی بقال ہمارے کپتان تو پھر میرے کپتان کے ساتھی امریکہ پہنچے اور امریکہ چاہا کہ انہوں نے کانگریس کے لوگوں کو منیج کیا اور پھر کانگریس کے لوگوں نے خط لکھا اور پھر وہ خط جو بائیڈن کے پاس پہنچا اور آج اس کے جواب میں پاکستانی پارلیمنٹیرینز نے بڑی یارت کا ثبوت دیا اور انہوں نے ایک سو ساٹھ لوگوں نے خط لکھا اور اس کے جواب میں میٹھیو میلر نے کہا جو امریکی سپوکس پین ہے وزارت خارجہ کا اس نے کہا کہ جی پاکستان کی سیاسی ایشیوز میں ہمارا کوئی لینہ دانا نہیں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہم نے کسی کو اندر نہیں کرایا اور کسی کو ہم نکال لی سکتے بڑا ہی مزاکی ہے ویسے انہوں نے بھی میرا خیال ہے تو مزاکی یہ تو وہ باتیں ہیں جو آج آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے یہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ کتنا کو گہرت مند ہو سکتا ہے تو آپ نے اسی امریکہ سے مانگنا ہوتا ہے اسی سے مکلف ایشیوز کے اوپر ڈکٹیشن بھی لینی ہوتی ہے اور پھر آپ اس کو کس طرح ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پیٹی اے کی گورنمنٹ کا بھی دورہ میار آپ کو نظر آ رہا ہے پیٹی اے کی پارٹی کا بھی اس کے کپتان کا بھی کہ وہ ایک طرف کہتے ہیں جی امریکہ نے میری گورنمنٹ ختم کی سائفر لہرہا کے کہتے ہیں پھر کہتے ہیں جی امریکہ نے سازش کی رجیم چینج ہوئی اور اس کے بعد اسی امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور جواب میں ہمارے دوست جو ہے وہ بھی اسی جگہ ہی کاؤنٹر کر رہے ہیں وہ بھی پرائی منسٹر کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو روکا جائے سوال یہ نہیں ہے کہ یہ خط کیوں لکھے جا رہے ہیں یہ خط اس طرح کہ نہیں ہے جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں کوئی رومینس والے خط نہیں ہے یہ تو بڑے گرمہ گرم خط ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ کو کب تک خط لکھتے رہیں گے کب تک استعدائیں کرتے رہیں گے ہمارے اپنے مسئلے اپنے گھر میں کب تے ہوں گے میری بات سنے آپ کہہ رہے ہیں کب تک ہم امریکہ کو خط لکھتے اب خط سے بات آگے چلی گئی ہے وہ خود جا رہے ہیں لوگ امریکہ اس پر ہم دیٹیلڈ ڈسکیشن کریں گے کہ آپ کہاں پہ خطوں میں اب تو چار بار تین بار کے وزیدی آزم خود جا رہے ہیں اب کیا گفتگو ہے یہ پر جا کے پہنچ گیا ہے اور ملاقات کیا ہو رہی ہے کیا معاملہ تیپ آ رہے ہیں رات صاحب کے پاس انسائٹ سٹوری ہے بات کریں نانا صاحب یہ جو خط لکھا گیا ہے ان کے اپنے وزیدی آزم کو ہمارے اپنے وزیدی آزم کو ریزلٹ کیا ہوگا دیکھ رہے ہیں دس ہو کہ انگلیش دکھاتے ہیں انہوں نے ترجمہ کر کے کنے سنے یہ تو مجھے بتائیں کیسے باتیں کہہ رہے ہیں انہوں نے پڑھے لکھے لوگ کیوں نہیں وہ کر سکتے پھر وزیدی آزم نے اپنے بندوں سے کہا بھئی اب مجھے خط لکھو ایک ٹھیک ہے انہوں نے پھر انہیں خط لکھا وزیدی آزم نواز شباہ شریف صاحب کے کہنے پر کہا نہیں ویسے ہی میمران کو بڑا غصہ ہے میں کہتا ہوں وہ انہوں نے روٹیاں نہیں کھائیں چار دن کہ ہمیں کسی نے امریکہ نے ہمیں کہہ دیا ہے امریکہ کون ہوتا ہے ٹھیک ہے جب وہ امریکی سفارتکار نے یہ کہا تھا کہ پاکستانی تو پیسے کے لیے اپنی ماں بیج دیتے ہیں تو کتنوں نے خط لکھ دیا تھا جب امریکہ نے ہمارے کان پکڑ کے کہا کہ یہ ایران سے پیٹرول نہیں لے وہ لینے گیس پائپ لائن نہیں لینی ٹھیک ہے جس پہ ہمیں 8 سے 12 بلین ڈالر کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور ہم نے مان لیا بھیگی بلی بن کے اچھا بڑے بہادور ہیں ہم بھئی اتنے بہادور ہیں کہ ہم غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے جلوس نہیں نکلنے دیتے کہ امریکہ بہادور نراز نہ ہو جائے کسی طرح گرفتار کر لیتے سینیٹر اس کے بیٹے کو اس کے بچوں کو بیوی کو ٹھیک ہے نا اتنے بہادور ہیں اتنے غیرت مند ہیں ہم کہ ہم غزہ کے مرنے شہید ہونے والے لوگوں کے حق میں جلوس نہیں نکال سکتے ہیں سینیٹر مشتاق صاحب ٹھیک ہے نا ان کے بیٹا سینیٹر مشتاق اور بھی بہت سارے لوگ کوئی ایک خالی سینیٹر مشتاق کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا پھر مجھے بتائیں کہ یہ بڑی سمپل سی بات ہے ذلکار براہتا ہے بھی کہہ رہا تھا کہ جی وہ پی ٹی ایک طرف تو یہ کہتی ہے اور ایک طرف وہ ایسے کرتی ہے تو کیا مارس ان سیگل کو کروڑوں ڈالر دے کے کون اپنی لابنگ کراتا تھا وہاں پہ اور کون تھا جس نے حسین اکانی کو خط لکھا تھا کہ ہماری قصے جان چھڑاؤ ٹھیک ہے اور پھر کون تھا کہ اسی میمو گیٹس کینڈر کے اوپر کالا کوڈ پہن کے اور کہنا میں اس کی قبر کے اوپر فاتح پڑھتے ہوئے چیارٹر آف ڈیموکریسی کی عدالت میں پیش ہوا تھا میں کوئی سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا بھائی اپنی ہمیں دیکھنی چاہیے ہم دنیا کے ٹاپ فائی ممالک میں ہیں جنہیں امریکہ سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے ہم اس سے کے آگے خط لکھ کے وہ بات کر سکیں گے ہم اس سے پوچھیں گے کہ بھئی تو نے خط کیوں لکھ دیا کریں نا بلائیں سفیر کو امریکی سفیر کو بلائیں بلائیں پیش کریں کہیں کہ تم نے یہ کیوں تمہارے لوگوں نے خط لکھا ہے میں مان جاؤں گا ہے جورت ہے نہیں دھڑی تو پھر اہویں ونڈو شاپنگ کرنی میں نے سرم کو خط لکھا خط میں لکھا ہے دل ربا دل نشید چہرے وفا لکھی جاؤں پھر خط جتنے مرضی کریں پریکٹیکلی کھڑے ہوں اس کے سامنے جو پریکٹیکلی کھڑے ہوتے نا ان کو یا فاسی ہو جاتی ہے یا وہ پھر جیل میں پھیک دیے جاتی ہے کچھ نا کچھ تو کرنا ہے مدھیا میں بھی تو چورن بیچنا ہے مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف خالی کھانا پوری ہے ریالیٹی میں کچھ نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ نواز شریف گئے ہوں وہاں پر امریکہ میں گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ احتجاج کرنے کے لیے گئے ہوں یا ہو سکتا ہے وہ بات کرنے گئے ہو کہ کیوں آپ کے کانگرسمین خط لکھ رہے ہیں مجھے ذلکار راہت نے بتایا تھا کیوں گئے میں اس کی بات چھیننا نہیں چاہنا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات پھول کرے پھر آگے سے میں بات کروں کیوں گئے یہ جی بتائیں اس کا بڑا جیو غریب بیکگرونڈ ہے امریکہ کے ساتھ آپ کی جو دوستی ہے جب سٹارٹ ہوئی تھی جس کو ہم دوستی کہتے ہیں دوستی خیر کیا ہے اس وقت تو خیر پھر بھی منظر کو حسلہ افساد تھا لیاقت علی خان صاحب جب گئے تھے تو نیو یارک کی سڑکیں پوری سجائی گئی تھی اور شاہی استقوال تھا اور وہاں پہ پریزیڈنٹ اور اس کی بیوی دونوں سامنے کھڑے تھے اور استقوال کرے تھے وہاں سے آپ کی دوستی شروع ہوئی تھی اور اب آپ کے پرائیم منسٹر کی وہاں پہ جرابیں بھی تارتے ہیں اور آپ کے وزیروں کو کھڑا کرتے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھ لیا تھا آپ نے گورنر سٹیٹ پینک کے کیا حالت تھی تو وہ جو دوستی شروع ہوئی تھی وہاں تک پہنچ گئی ہے پھر ایک اور بھی اس کا بیک گرونڈ ہے اور بڑی عجیب و غریب ہے ایک دفعہ ایسی بات ہے جب سیتا وائٹ امریکہ کے ایک عدالت میں پیش ہوئی تو اس میں کچھ لوگ تھے ایک جنلس تھا اور اس کو منیج کیا گیا سارا نا صاحب بڑی اسٹالی شمپ جی جی میں سننا ہوں وہ سیتا وائٹ کا بڑا قریبی دوست تھا اس کو کہا گیا کہ آپ سیتا وائٹ کو کوٹ میں لے کے جائیں بانی پی ٹی ایک اقلاب وہ نہیں جا رہی تھی اس سے جنگہ بڑا رومانس تھا اور پھر اس کو مجبور کیا گیا اس کو قائل کیا گیا اور وہ گئی اور اس کے عوض اس جنلسٹ کو ریٹرن آئی کریمنٹ دیا گیا اسٹام کے اوپر کہا گیا کہ جب ہماری گورنٹ آئے گی آپ سفیر ہوں گے امریکہ اس نے سیتا وائٹ کو کوٹ میں لے گیا اور وہ وہاں سے امران خان کے ریڈ ورنٹ چاری ہوئے پھر اس کے بعد جب اس نے اپنا ٹاسک پورا کیا تو وہ پاکستان میں گورنٹ بن گئی جن لوگوں نے کہا تھا وہ امبیسٹر بننے کے لیے آ گیا تو اس کو پر ایس ٹی این ٹی وی چینل تھا اس کا ہیڈ لگا دیا گیا اس کو کہا کہ امریکہ میں جو امبیسٹر لگتا ہے وہ ساڑی مرضی نہیں لگتا لہٰذا اسی معافی چاہنے اے کام نہیں ہو سکتا تو خیر یہ تو ایک بیک گرونڈر ہلکا سا تو جیسے رانہ صاحب نے بات کیے کہ امریکہ کے اس کا کیا تعلق ہے نواز شریف کے وہاں جانے سے میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی امریکہ میں لابنگ کیسے کرنی ہے وہاں پہ چیزوں کو جوڑنا توڑنا کیسے تو یہ پرانی کہانی ہے آج نواز شریف صاحب وہاں پہ ہیں شیخ صحیح صاحب وہاں پہ ایک بزنس مین ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے پی ٹی اے کے ایک بہت امپورٹنٹ صاحب ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ شیخ صحیح صاحب کے پاس بیٹھے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں جی ٹرامپ کو ایک لمبی ڈونیشن دلوا دیں اور ان کو کہیں کہ بانی پی ٹی اے کی سوارش نہ کریں اور ٹرامپ صاحب کو روک رہا ہے ہر صورت پہ دوسری طرف سعودی عرب کے اندر پیسو کی بات ہے پیسو کی بات نہیں ہے جیل میں بیٹے ہوئے شخص کا خوف دیکھیں دوسری طرف سعودی عرب کے اندر اس پہ بھی بڑا دعویٰ کیا گیا بہت بڑا کہا گیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں ران صاحب کے بھی دوست ہیں طائر اشرفی صاحب میرے تو نیبر ہیں طائر اشرفی صاحب کے ذریعے ایم بی ایس کی میٹنگ رینج ہوئی ہے اور اس کے وضع ان کو منسٹر بھی بنا دیا گیا ہے اور یہ مبینہ طور پر بہت بڑا دعویٰ کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی طائر اشرفی صاحب کو بہجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب وہاں گئے تھے دو دن بیٹھے رہے تو وہاں پہ کنگ سے ملاقات نہیں رہی پہ طائر اشرفی صاحب نے ملاقات کروائی اور جب وہ واپس آئے تو پی ٹی کے وہ صاحب انکشاف کرتے ہیں کہ بہجوہ صاحب نے آتی عمران خان کو کہا کہ ان کو ایڈوائزر لگائیں مذہبی ہاں مہنگی کہا کیونکہ انہوں نے ہماری ملاقات کروائی ہم تو دو دن سے وہ در جا کے بیٹھے ہوئے تھے ہماری ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی تو طائر اشرفی صاحب نے کروائی ہے اس وقت بھی وہ ایڈوائزر لگے تھے اب بھی وہ ایڈوائزر کا نوٹیفکیشن ان کا ہو گیا ہے تو یہ اس سرح سے سفارتکاری بھی چل رہی ہے اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول بٹو زرداری صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ متوقع پرائی منسٹر بن سکتے ہیں میٹرم کے لیے تو ان کو روکا جائے دو مطالبات کیے جا رہے ہیں امریکہ میں اور سعودی عرب میں ایک بانی پی ٹی اے کو روکا جائے بانی پی ٹی اے اس کو ذرا جان چھڑائی جائے دوسرا بلاول صاحب سے جان چھڑائی جائے یہ دو چیزیں چل رہی ہیں پہر حالت اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا باقی حقیقت یہی ہے کہ بڑے میاں صاحب امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت رہنے دے اور چھوٹے میاں صاحب سعودی عرب نے کہہ رہا ہے اب آپ جو میری پہلے والی بات تھی اس کو ملائیں ایڈی غیرتیں اس سے ملائیں یہ خات لکھن گے یہ اتنی جرت ہے کہ یہ اس کے جا کے پیر پکڑ رہے ہیں اور خات لکھیں گے کہ ہم بڑا خودصار جی تو ساڑے معاملہ تھی مداخلت کی تھی اور اب ایک اور باریک بات سن لیں اس ٹیم پاکستان کے تینوں بڑے لوگ جو ہیں نا ملک سے باہر ہیں اور دھوکی تو واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے ابھی فیلال نواز شریف گئے گا امریکہ واپس نہیں آئیں گے زرداری صاحب کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیر میں فریکچر ہو گیا اور وہ چار ہفتے کے لیے بیڈ ریس پہ دبائی میں رہیں گے اب میں وہی کہہ نہیں ہوں کیونکہ اب اس پہ تو دیکھیں اب ان کا مسئلہ بن گیا لینڈ کرتے ہی وہ ان کا پاؤں فریکچر ہو گیا اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف صاحب بھی نہیں آ رہے اور زرداری صاحب بھی چار پانچ ہفتے کے لیے پاکستان نہیں آ رہے کہ دونوں کیوں باہر چلے گے یہ ابھی ایک الیڈ دا ڈیویٹ ہے شکر کریں کہ ہم صدر پاکستان کا جو آفیس ہے اس کا خرچہ بچے گا آپ کیا کریں یہ بجلی کا میٹر ہے صدر پاکستان کا دفتر آپ چلائیں نہ چلائیں کراہ آنے ہی آنے آپ کو ٹھیک ہے نا میٹر رینڈ پڑھنے ہی پڑھنے تو اب آپ ذرا سمجھیں کہ یہ ہماری حیثیت اور اوقات ہے کہ ہمیں ایم بی ایس سے ملنے کے لیے بیچ میں لوگوں کو ہم تو سن رہے تھے کہ ایم بی ایس اور یہ دونوں بچپن میں کینچے کھیلتے رہے کٹھے بڑا ماری آ رہی ہے بھئی ہم شاہی خاندان سے ہماری ذاتی دوستی ہے اور ہم تو ان کے ذاتی براہرات ڈرائنگ روم میں جاتے اے لپی ہے تو وہ تاہر اشرفی صاحب نے قرائی اب وہ وزیر بنے میں یہاں پہ نا ایک قرار داد پیش کرتا ہوں آپ دونوں پلیز میرے ساتھ ملیں کہ تاہر اشرفی صاحب کو قومی ورسہ قرار دے کے نا ہمیشہ کے لیے وزیر بنا دیا جائے کیونکہ وہ عمران خان کے دور میں بھی وزیر تھے جب عمران خان گئے تو پھر نگران دور میں بھی وزیر تھے اب پھر جنرل باجورد کے کہنے پہ بھی وزیر تھے اب پھر وزیر ہو گئے اور آپ کو پتہ ہے تاہر اشرفی کون ہے وہ آدمی ہے جس نے جا کے ایم بی ایس کو کہا کہ عمران خان تانگالہ کر رہے تھے ریکارڈ کر کے جا کے سنائی وہاں پہ جہاں سے کہتے ہیں کہ کام خراب ہوا اگر ہمارا یہ میار آگیا ہے کہ ہم سفارشے کر کے لوگوں کے گٹے گوڑے پکڑے ہیں وہ وہاں ٹرمپ کے پکڑے ہیں یہاں یہ ایم بی ایس کے پکڑے ہیں ٹھیک ہے اور زرداری صاحب وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں تو پھر ان تینوں سے طاقتورت شخص وہ ہو گیا جو ڈیالا جیل کے اندر بند ہے جو یہاں بیٹھ کے سب کچھ فیز کر رہے ہیں فیر پوائنٹ ٹھیک ہے نا اور اس کے خوف سے آپ کہتے ہیں وہ کہا دیں اور کہتے ہیں تو سی ہو اپنے اپنے مفادات کے کہہ دیو تم وہ تو یہاں بیٹھ کے سب کچھ فیز کر رہے ہیں آپ جا رہے ہیں کبھی ٹرمپ کے پیر پکڑ ہیں کبھی کوئی کسی کے پیر پکڑ ہے تائرہ شرفی صاحب پاکستان کا ویسے سعودی عرب میں بڑا کیس لڑ رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے بڑا سفارتی سطح پر بڑی خدمات سارا انجام دی تھی آخر ہر دفعہ ان کو اڈوائزر اگر بنایا جاتا ہے اور وہ یہ ساری سفارت کاری کرتے ہیں تو اٹمینٹ کے پیچھے کو کہانی تو ہے نا ان کے لنکس تو ہیں تو مستقل وزیر بنا دیو نا کہ بھئی آپ ہمیشہ سعودی عرب سے سفارت کاری کیونکہ ساڑھ سفارت کار رہا کچھ نہیں پتا ہمارے وزیر اعظم کو کچھ نہیں پتا ہمارا وزیر خارجہ کوئی نہیں ہے تو انہیں بنا دے پھر میڈل اسٹ میں اس کے لنکس تو ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ ان کی پرسنل دوستی ہے تو اچھی بات ہے پاکستان کے لیے اچھا ہے پاکستان کوئی دوستی نہیں ہے یہ ذہن سے نکال دیں کہ پرسنل دوستی ہو سکتی ہے let's not go to that road فضا دیکھیں جو امریکہ کے ساتھ ریلیشن کی بات ہے مجھے پچھلے دنوں کسی نے کہا ایک ساتھ تھے تینک ٹینکو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ دیکھیں ہم مغرب کی طرف لوگ نہیں دیکھیں گے مشرق کی طرف دیکھیں گے روس چائنہ اور فلاں فلاں مل کے ایک بلاک بن جائے گا پاکستان مشرق کی طرف جا رہا ہے چائنہ کی طرف جا رہا ہے اور یہ وہ ساتھ میری باری آئی تو میں نے صرف اس کو یہ پوچھا کہ اگر پاکستان کی اشرافیہ نے اپنے بچے یورپ سے اور امریکہ سے اٹھا کہ چائنہ بیجنے شروع کر دی ہیں پڑھنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم چائنہ کی طرف دیکھیں گے اگر ہمارے جو سویس پہ پیسے پڑے ہوئے اکاؤنٹ کے اندر وہ اٹھا کہ ہم نے چائنہ متقل کر دی ہیں اچھا یہ چائنہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقینی طور پہ شفٹ ہو رہا ہے ہمارا ویس سے ادھر شفٹ ہو رہا ہے لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہمارے اکاؤنٹ ادھر نہیں کھل رہے بچے ادھر نہیں جا رہے پیسہ جو باہر پڑا ہوئے امریکہ میں وہ ادھر نہیں آ رہا تو پھر سمجھے ایسی امریکہ لی دیکھنا ہے لیکن خیر اینیویز چائنہ is really important کیونکہ سی پیک وہ یہاں پر بنا رہا ہے ساٹھ ارب کے قریب اس کی انویسمنٹ ہے یہاں پر اور پھر ہم باپس ریٹرن کہتے ہیں نا پاک چین دوستی زندہ بات تو ہم اس دوستی کے خاطر کیا کچھ کر رہے ہیں بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں پھر کے بعد خوش آمدی بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک تو چائنہ کے حوالے سے کہ ہم پاکستان اور چائنہ کی دوستی کے حوالے سے بڑے انچے انچے نارے اور چینی سے میٹھی اور دریا سے گہری اور ہمالیا سے انچی ایسی ایسی باتیں ہم کرتے ہیں اور پھر ابھی جو شنگائی داون تنظیم میں کانفرنس میں ہم نے جو ان کے پرائیم منسٹر آئے تھے اس کا بھی بڑا والہانہ استقبال کیا بات سٹل کہیں پر تو کلیپس کر رہے ہیں نا سیکیورٹی کلیپس تو ہے جس کی وجہ سے یہاں پر دشتگردی کاروائیاں ہوتی ہیں نو ڈاؤٹ آباؤٹ ایٹ کہ یہ ایک ایسی ٹینشن ہے یا ایک ایسی چیز ہے جس کو کنٹرول کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ملک ہو فول پروف نہیں کر سکتا ہے کیونکہ جس نے سوچ یہ لیا ہے کہ وہ جا رہا ہے اور اس نے خود کا خاتمہ بھی کرنا ہے اور جو راستہ میں آ رہا ہے جو ٹارگٹ ہے اس کا بھی خاتمہ کرنا ہے یہ بڑا ایمپوسیبل مشن ہوتا ہے پر سٹل انٹیلیجنس بیسٹ اپریشن کر کے سہولتکاروں کو یا ایسے کہیں پر کوئی پلانڈ کر رہا ہے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس پر ہماری جو سروسز ہیں جو فورسز ہیں رات صاحب وہ کام بھی کر رہی ہیں اس چیز کو تو ایڈمائر ہمیں کرنا چاہیے ہیں دیکھیں فیزا فورسز تو ایکسٹرارڈنری کام کر رہی ہیں وہ چمکھی لڑائی لڑ رہی ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کا جو دشمن ہے وہ کبھی آگے سے وار کرتا ہے کبھی اندر سے وار کرتا ہے اور اس کے فسیلیٹیٹر ہر چگہ موجود ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان کی فورسز بہت زیادہ محاذوں کے اوپر لڑ رہی ہیں اور کامیابی یہ حاصل کر رہی ہیں اور جاندک گورنمنٹ کا تعلق ہے دیکھیں جس طرح شنگائی کانفرنس ہوئی اور موجودہ انتشار کے اس دور کے اندر گورنمنٹ نے بیسٹ پروفارم کیا اور جس طرح آٹھ ممالک کے وزرائی آزم پاکستان آئے تو اس کا مطلب ہے پاکستان سکیور ہے تو آئے نا اب ہم چائنہ کی یہ بات لے کے بیٹھ جائیں کہ جی چائنہ نے سکیورٹی کے اوپر کنسن شو کر دیا ہے دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو نیگٹیو استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف تو یہاں پہ آٹھ ممالک کے وزرائی آزم ساڑھے نو سو سے زائدہ جنرلسٹ اور اتنے زیادہ ڈیلیگیٹس پاکستان کے اندر رہے اور کتنے دن یہاں پہ موجود رہ کے وہ مطمن ہو کر گئے لیکن چائنہ کے اس بات کو آپ ایم اوئی کر کے گئے دیکھیں رشیہ کا چھتر رکنی وفد آیا اور یہاں پہ بہت سارے ایم اوئی ہوئے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو شہباز شریف کی اور جوسیپہ سلار کی ایفرٹس ہیں اس کے نتائج آپ کو نکلنا شروع ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں خاص کرشیں گائی کانفرنس کے حوالے سے اور جہاں تک سی پیک یہاں بات کر رہی ہیں سی پیک کے جو ایگریمنٹس تھے جو سارا پروسس تھا یہ نونلی کی گورنمنٹ نے شروع کیا اور وہ سارا پروسس کمپلیٹ کر کے گئے اور اس کے بعد پی ٹی آئی آئی بانی پی ٹی آئی نے آتے ہی کہا کہ جی میں تو دبارہ سے سارے ایگریمنٹس کھولوں گا سارے معاہدے جتنے ہوئے ہیں جتنے ٹھیکے ہوئے ہیں ساروں کو آڈٹ کروں گا جس کے بعد چائنیز جو کامپنیاں تھیں وہ ساری بھاگنا شروع ہو گئیں وہ پینک ہو گئیں کیونکہ وہ ساری سٹیٹ آن کامپنیز تھیں وہ سب نے کہا کہ دیکھیں ہم تو ساورن گرنٹی کے ساتھ آئے ہیں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ آ کے دبارہ سے سب کو تھرڈ کر رہے ہیں تو اس کے بعد سی پیک کی سپیڈ ایک طرح سے سلو ہو گئی اب دبارہ سے مجودہ گورنمنٹ آئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ سی پیک کمپروبائز ہوگا سی پیک آگے بڑھے گا اور اس کی گرنٹی پاکستان کی فورسز نے دیئی ہے سپاہ سلار نے دیئی ہے وزیر خارجہ کو بھی سمجھائیں دی وزیر خارجہ تو ظاہر آپ نے جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب دے وہ خود ہے میں تو ان کا سپوکسمن نہیں ہوں میں پاکستان کا سپوکسمن ضرور ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی پیک آگے بڑھے گا اس کی گرنٹی پاکستان نے دیئی ہے پاکستان کی فورسز نے دیئی ہے گورنمنٹ اس پہ سنسیرلی کام کر رہی ہے اور پنجاب گورنمنٹ خاص کر وہ بھی اس میں کنٹریبوٹ کر رہی ہے اور مریم صاحبہ جو پنجاب کے اندر مختلف پروجیکس ہیں اس پہ آپ جتنی مرضی تنقید کر لیں لیکن وہ اپنی صحیح ڈائریکشن کی طرف کام کر رہی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا وہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا پروجیکٹ لانچ کری جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں جب وہ پروجیکس بہتر شکل میں سامنے آئیں گے تو پھر لوگوں کو اندازہ ہوگا ایکسپیڈنس کیا ہوتا ہے اور ناتجربہ کاری کیا ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا رانا صاحب چین والے ماری بھی 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 بات کریں گے لیکن جو چائنا ہے اور چائنی گورنمنٹ نے جو ریزیویشن شو کی ہیں بلس ہمارے فورن منسٹر جا کر جو ہماکت کر کے آئے ہیں کیا کہیں گے اس پر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستان اس وقت سٹریٹیجیکلی ایک ایسی جگہ ہے جس پہ جتنے بھی طاقتور ممالک ہیں امریکہ ہے روس ہے چین ہے یہ سب پاکستان اور بھارت ہے ایمین ایران ہے ہم ایک اس خطے کے اندر ایک ایسی اللہ نے ہمیں پوزیشن دی ہے کہ ہم کبھی بھی ہماری اہمیت جو ہے کم نہیں ہوتی ٹھیک ہے پاکستان آپ نوٹ کیجئے گا جب بھی ترقی کرتا ہے یہ ترقی کے تب بڑھتا ہے تو پاکستان کے اندر ایک انریس پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ انریس اس ترقی کو روک دیتا ہے مثال کے طور پر گوادر کے اوپر جب بھی ہم جائیں گے اس کی بہتری کے لیے تو آپ دیکھیں گے بلوچستان میں کوئی نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا جیسے ہم سی پیک کی تب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چائنیز پر حملہ ہو جائے گا کچھ اس طرح کو ہو جائے گا جب ہم افغانیوں کو واپس بھیجنے کی بات کرتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں تب اٹیک ہوتے ہیں اب ہو کہہ رہا ہے دیکھیں اس نامعلوم جنگ میں اب تک ہم نوے ہزار کے قریب جانے گوا چکے کئی ٹریلین ڈالر کا نقصان اٹھا چکے ہمارے اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو ہمارے جو بہادر سپائی ہیں بہادر فوجی ہیں وہ کئی نہ کئی کسی جنہ کسی جگہ انگیج ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے اور انہوں نے جس طرح دہشتگردی کا مقابلہ کیا it is an history کہ ہم پاک فوج نے کس طرح دہشتگردی کا مقابلہ کیا اور جانوں کی قربانیاں دیا خالی چھوٹے آفیسرز نے نہیں جنرل لیول تک بھی جنرل مشتاق شہید ہوئے تھے ان سب نے یہ ہماری wall and defensive یہ تو اپنا کام کر رہے ہیں ہماری political قیادت کیا کر رہی ہے عساق ڈار صاحب کو کس نے کہا تھا کہ آبیل مجھے مار آپ اچھا خاصا بات ہو رہی ہے آپ نے دو وہاں پہ باتیں کی کہ جی وہ چینی صدر نے کہا کہ جہاں ہم ہمارے شہریوں پہ حملے ہوتے ہیں ہم وہاں پہ کاروبار نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن پاکستان کو استثنہ حاصل ہے تو آپ نے کیوں کہہ دی ایسی بات بھئی کوئی چینی صفیر کو آکے کہنا پڑا کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے چینی ہمارے مہمان بھی ہیں بھائی بھی ہیں ہماری ذمہ داری بھی ہیں اور یہ خالی فوج کی ذمہ داری نہیں ہے یہ politicians کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کریں اور اپنے لفظوں سے کم از کم آپ ان کو ایسی باتیں نہ کریں جس سے ہمیں نقصان پہنچیں عساق ڈار صاحب کوئی سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈپلومیٹک انٹرنیشنل میدان ہے کوئی گوالمنڈی کا تھڑا نہیں ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے جو امبر جی کہہ دیں آپ کو اپنے لفظوں کا خیال رکھنا چاہیے مطلب وزیر خزانہ رہ چکے تو ان کو پتہ ہے پتہ نہیں کس کانٹیکس میں یہ کہہ بیٹھے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ سیاست میں بالکل نئے آئے ہیں تو ان کو آئیڈیا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ہم خاص کر کے جو ہمارے موجودہ اہل اقتدار ہیں وہ ابھی تک انیس سو نوے کے مائنڈ سیٹ میں ہماری کرکٹ ٹیم بھی اور اہل اقتدار بھی انیس سو نوے کے مائنڈ سیٹ میں ہیں دنیا بدل گئی ہے بھائی اب دنیا بہت چینج ہو گئی ہے ڈپلومیٹک میدان میں بھی بڑی تبدیلیاں آگئی ہیں ہمیں اسے سیکھنا پڑے گا انگلینڈ سے سیریز ابھی جیتی ہے نہ کرکٹ کو یہاں پہ میں ایک جملہ کاؤں گا کیوں جیت گئے اس لیے کہ ہمیں اپنی پہلی دفعہ ایک بندے نے کہا کہ ہماری سٹرنٹھ یہ ہے اس سٹرنٹھ پہ کھیلے تو ساڑھی سٹرنٹھ تیز بولر لگا کے ہمارے تیز بولر کام نہیں کر سکتے ہمارے سپینر کام کرتے وکٹ سپننگ بنایا ہے کچھ تو کردی محسن نکوی کو دیں چیرمن پی سیوی اس پہ تو محسن نکوی کو کہہ دیں اس کی موجودگی میں اور اس کی سرپرائیز میں کچھ تو بہتر ہوا پرانا ایڈمائر ہوں اور کبھی بھی بندے کو کہیں بھی کام پڑ جاتا ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان پہ کازی فائز نیسا پہ حملہ ہوا اور محسن صاحب نے اس پہ ایکشن لینے کا کہا کاش یہ ایکشن وہ پاکستان پہ توجہ مرکوز کر دیں اور برطانیہ کے اندر پاسپورٹ کینسل کرانے سے مجھے تو ڈر یہ تھا کہ کہیں برطانیہ کے پولیس افسر کو نہ وہ کینسل کر دیتے ہیں پھر آپ کہیں گے کہ اسلامباد میں پولیس کی رائفلیں کو مو گئی ہیں اس کو برامت کریں پھر ادھر آپ چلے جائیں گے دیکھیں یار وہ کیا کیا کریں کس کس بات کو کریں وہ کہتے ہیں شہیان علی کا پاسپورٹ ڈونڈا گیا کیوں تھا پاسپورٹ کینسل کرنا ہے تو نہیں لبے ہونا کہا انہوں برطانیہ کے اندر پھر ادھر آپ کینسل کر دو میں تو کہہ رہا ہوں سکتا ہے کہ اتھے پول سالے انہوں موتل نہ کر دیں انہوں نے کہا تھا پاسپورٹ تے بلاگ نہیں ہو سا کہ برطانیہ کے اندر پھر ادھر آپ کینسل کر دیں لیکن موسی نکویس آپ کو بھی میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انہیں توجہ دینی چاہیے پاکستان کے اور انہیں پی سی بھی چھوڑ دینا چاہیے انہیں پاکستان کو جتنے بڑے چیلنجز ہیں نا جتنے بڑے مشکلات کا سامنے ہیں ہمیں سین انسین دشمنوں کا سامنے ہیں انسین ٹھیک ہے نا اور پھر ہمیں ان لوگوں کا سامنے ہے جو کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے کلی فوج ہی قدوں تک لڑ دی رہی گی کلی فوج دوتے کیوں پاندے دوسری آپ خود کیوں نہیں کچھ کرتے پولیوچن کیوں نہیں کچھ کرتے آجائیں بلوچستان جا کے بیٹھیں بات کریں معاملات کو سمجھیں پی ٹی ای کو چاہیے کہ وہ اداروں کی مخالفت کرنے کی وجہ فوج کے ساتھ کھڑی ہو یہ بات درست کہہ رہا ہے عوام کو چاہیے کہ فوج کے ساتھ کھڑی ہو راہ صاحب اب میری بات سنے اب تو کوئی بیانا ایسا نہیں آیا نہیں اب تو دیکھیں اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں ان کے وزراء کسی نے فوج کے مخالف بات کی ہے کن کے وزراء سوری وزراء نہیں ان کے یہ جو اب وزراء ہی ہیں یہ پی ٹی آئی کے اجازت دے تو میں اس پر بات کرلوں پھر ہاں ہاں کریں لیکن مجھے بریک کے بعد یہ والا ٹاپک ہے صرف آپ کے بات سے میں نے بات نکالی ہے کس نے کیا ہے دو تین مہینوں میں نہیں وہ بات بھی آپ کی صحیح ہے لیکن ہم تفصیلی میرا خیال ہے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے وہ آگے ہاں کیا ہوئی ہے اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ انہوں نے بات تو بالکل نہیں کیا لیکن یہ جو مریم بی بی میں جو ایف آئی آر ہوئی ہے ڈی جی سی کے بارے میں بات کرتے تھے اداروں کے بارے میں کرتے تھے وہ تھوڑی سی کمی آئی ہے لیکن آگے جو پلان ہو رہا ہے اور جو لانگ مرش کی بات ہو رہی اس پر بات کرتے ہیں اس پر ہم بریک کے بعد بات کرتے ہیں مریم بی بی پہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا ایف آئی آر اپلیکیشن ہوئی ہے ایف آئی آر درج نہیں ہوئی درخواست نہیں ہے نا درخواست دی گئی ہے فیضا انہوں نے چینی یا نا جاتی کہ پوری ایف آئی آر نہیں ہو جانتی کل بھی میں سے میں نے کہہ دیا تھا نہیں نہیں ہم کیوں چاہیں گے اس کی زیادہ بھی دھو ایف آئی آر ہو بلکہ اب اعداد ہوئی اور وہ بھی کشاور میں وہ کام کریں اور کل وہ جو انہوں نے دیوالی کا تحوات تھا میں روز ترلے منتے کرتے آج اوڑتے ہیں کہ خدا کیلئے بھینکے بیٹھو ایف آئی آر کو بند کر دو بلیم گیم بند کر دو بہشیں ختم کر دو ملک کا کوئی سوچو بلکہ ٹھیک ہے اور بلکہ آج تو میں ان کی ایک ویڈیو دیکھتی تھی جس نے کہہ رہتی کہ میں صرف گھر جاتی ہوں سونے کے لیے اور اس میں بھی مجھے سکون نہیں آتا میرا دل کرتا ہے کہ صبح جلدی ہو اور میں جا کے کام کروں مطلب یہ ان کا ویڈیو ہے اس ویڈیو کے ساتھ وہ کام کری ہیں پنجاب کی عوام کے لیے مجھے بریک پر جانا ہے سٹے ویڈاس بلکم بیک جی پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کیا ہوگا علیمہ خان اور بشرا بی بی تو آ چکی ہیں باہر اور کل جب اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات بھی ہوئی تھی چیئرمن پی ٹی آئی سے تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ انٹرفیر کر رہے ہیں پارٹی معاملات میں تو ذرا ان کو سمجھایا جائے کہ ایسا نہ کرے کیونکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن علی امین گنڈاپور وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہوگا نا وہ ڈو اینڈ ڈائے ہوگا اور کچھ بہت اہم اجلاس بھی ہونا ہے پی ٹی آئی کا جس میں کمپلیٹ لائح عمل ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ کیا کرنے جاری ہے پاکستان تحریک انصاف سب سے پہلے علی امین گنڈاپور کا وہ سوٹ میں چاہوں گی کہ آپ کو وہ سنو ہمیں پور ام رہنے دیا جائے ہم پور ام رہنا چاہتے ہیں ہمیں پور ام نہیں رہنے دیا جا رہا اور کہہ رہے ہیں جی ہمارے اندر جو خون ہے وہ لال ہے آپ کے اندر خون کا کیا رنگ ہے خون تو لال ہی ہوتا ہے لیکن گنڈاپور صاحب جتنی مرضی بڑھ کے مار لیں اور جتنا مرضی کارکنوں کو بفقو بنا لیں اب لوگ نہ ورکر نہ لیڈر اس کے چکمے میں بالکل نہیں آئیں گے جو اسلام آباد مارچ کے دوران انہوں نے کر دیا جس طرح بھرکروں کو بیاروں مددگار چھوڑ کر باگ گئے اور جانا ڈیچ اوک واپس تھا اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ چائے بسکٹ کھا کے کھانے کھا کے ٹی بریکیں کر کے بارہ ازلا سے گھومتے ہوئے پیدل بشاور پہنچ گئے تو آپ پتہ نہیں یہ کیا ایک نیا ڈراما کرنا چاہ رہے ہیں نئی کچھ سائنس لڑانا چاہ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی اب ہمارے جنازے پیشے سے پڑھ لینا اب وہ بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے نعرے بڑے بڑے دعوے اس لیے کر رہے ہیں کہ کارکن دوبارہ سے جو نراز ہو گئے ہیں ان سے جو ان کو پوچھ نہیں رہے جو ڈس ہارٹ ہیں جو پریشان ہیں وہ دوبارہ سے موبلائز ہو جائیں لیکن اگر یہ کر بھی لیں میں ایک مثال دیتا ہوں لوگوں کو نکال بھی لیں تو الٹی میٹی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹارگٹ کیا ہے اگر ڈی چوک جانا ہے تو ڈی چوک کے آگے کدھر جانا ہے پھر آگے کرنا کیا ہے وہاں پہ لیٹ جانا ہے بیٹھ جانا ہے دو مہینے رہنا ہے چھے مہینے رہنا ہے انڈ ہمارا ٹارگٹ ہے کیا اور پارٹی کے اندر حالات پتے ہی کیا ہے کہ سلمان اکم راجہ صاحب کی شیر افضل مروض صاحب نہیں مانتے اس کی علی مین گنڈا پور صاحب کے اوپر کرپشن کے اپنا بلیم لگا رہے ہیں شیر افضل صاحب اور شیر افضل صاحب آج پتے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی حامد خان صاحب کو میں نے اس لیے ووڈ نہیں دیئے چاریس چارس ووڈ میرے پاس تھے تو میں نے اس لیے ووڈ نہیں دیئے کہ میں ان کو پسند نہیں کرتا یعنی پارٹی کا صدر ہرا دیا ہے وکلا کا سپریم کورٹ کا تو یہ ذاتی لڑائیوں تک چلی گئی یہ بات یعنی پارٹی میں اختلاف جو ہے نا ذاتی لڑائیوں تک چلے گئے سلمان رکم راجل صاحب کہتے ہیں شیر افضل صاحب قوم زمداری تو دینے کو تیار ہیں لیکن وہ بس ڈسیپلن میں رہے ہیں اب آپس بھی دستو گرے بہان ہو کچھ لوگ کمپرومائزڈ ہو ان حالات کے اندر آپ کون سا مارکہ مارنا چاہ رہے ہیں کارگونوں کو پہلے مروا مروا کے تھکا تھکا کے آپ نے رول دیا ہے اب آگے چل کے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اب ڈنڈا پور صاحب بڑی بڑی بڑھ کے مارکہ نا ایک تو آپ نے سی ایم شپ بچانا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں میں ملاقات کرنے جاؤں گا بڑی خطرنا ملاقات ہوگی ریزگنیشن وہ دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ریزگنیشن تو لے کے رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ جی میں استیفہ پیش کر دوں ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ اگر ایک دفعہ چھڑگی دوبارہ گورنمنٹ بننی نہیں اب ان کی سی ایم شپ اگر ڈیالا جیل سے بچتی ہے تو دوسری طرف سے نہیں بچتی دوسری طرف سے وارننگ ہے کہ اگر آپ نے اپنے قبلہ درست نہ رکھا تو پھر دیکھ لینا اب ادھر بھی وعدہ کیا ہوا ہے جیل کے اندر سے ویسے ہی اگر وہاں سے فارق ہوتے ہیں تو یہ سیاست کی دنیا سے ہی فارق ہو جائیں گے تو اب وہ نوکری ڈیالا جیل میں بھی پوری کرنا چاہتے ہیں اور بار بھی پوری کرنا چاہتے ہیں لوگ وکٹ کے دو طرف کھیلتے ہیں یہ آگے پیچھے وکٹ کیپری بھی خود ہی کر رہے ہیں آگے بھی چھکے چھوکے بھی خود لگانا چاہ رہے ہیں سائٹ پہ مجھے کوئی زیادہ ٹرمیں نہیں آتی لیکن یہ چاروں طرف ہی کھیل رہے ہیں اس طرح سیاست نہیں ہوتی اب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں ساروں کو پتا چل گیا ہے مرکروں کو پتا چل گیا ہے لیڈروں کو پتا چل گیا اب کوئی ان کو ان کا دفاع کرنے کو بھی تیار نہیں ان کا دفاع کرنے کو بھی تیار نہیں ہے جو اجلاس ہونے جا رہا ہے دو ونڈ آئے والا ہوگا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کیا فیصلہ ہو کہہ رہے ہیں کہ ان کا دفاع کرنے کو کوئی تیار نہیں انہیں کو دو کیا مطلب دفاع کرو اس نے تو نہیں کہا پارٹی پر میں دفینڈ کرتی نہیں پارٹی کے اندر جو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ جمہوریت کہ ہر ایک کا اپنا ایک پوائنٹ آف یو ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کسی بھی پولیٹیشن کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ سب کی نظروں میں رہے اور خبروں میں رہے پی ٹی آئی کی عمران خان کے مائنس جیل میں جانے کے بعد ایک گنڈا پور ہیں جو چارلز ہر دفاع یہ تو کوئی ڈیفنیشن نہیں ہے سیاستدان کی ڈیفنیشن تو یہ ہوئی کہ اس نے کام کیا کیا یہ تھوڑی پہچان ہوئی یہ خبروں میں کتنا رہتے تھے نہیں نہیں کونسا کام کوئی بھی پولیٹیشن کام کرے تو اس کی قریبیلیٹی تو وہ ہوئی سن لے نا پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی پنجاب کے منیسٹر جو ہیں وہ یوں کرتی ہیں کام پہ تو ہم نہیں بات کر رہے ہوتے جو سیاستدان ہے اس کا جو کردار ہے اس کا جو ایکٹ ہے اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے ہم تو یہاں یہ بات کر رہے ہیں یا کسی دن ہم کمپیریزن کر لیں تمام سوبوں کی ترقی کا کاموں کا تو وہ ایک علیہ دا بیاس ہو جائے گی لیکن گنڈاپور نے جس طرح کی اننگ کھیلی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمپلیٹ پولیٹیشن ہے وہ ان کو فرنٹ فوڈ پہ آکے کیونکہ اس کو تو ٹرمالوجی نہیں آتی نا کرکٹ کی مجھے آتی ہے آپ کو پتہ ہے میں اپنی ٹیم کا وہ ٹرننگ پوائنٹ والا کھلاڑی ہوتا تھا جو ہر فتح کے اندر میں میرا سب سے اہم کردار ہوتا تھا میں جو میچ نہیں کھیلتا تھا میری ٹیم جیت جاتی تھی دیکھیں میں کمال پروپارمس ہے تو مجھے کریگڈ کا اس سارا پتہ ہے بات یہ ہے کھلاڑی تو گنڈاپور کمال ہے جو امران کھا جیسے بندے کے سمال کر کے سیم بن گیا ہے دیکھیں وکڑ گیلی ہو نا تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر گیند کے اوپر آگے نکل کے چھکائی ماننا ڈک کر لیں چھوڑ دیں گنڈاپور کیا کر رہے ہیں ایک طرح وہ بڑک مارتے ہیں ورکروں کا خون کھولاتے ہیں دوسری طرح بقول ان کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملے میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک اچھی کی سٹیٹیج نہیں ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو نہیں نظر آ رہا بقول اس کے پی ٹی آئی پچھلے دو ماہ سے خاموش ہے کوئی لفظ کسی کے لیے نہیں کہہ رہی ٹھیک ہے بوشہ بی بی باہر آ گئیں عمران خان کی دونوں بہنیں باہر آ گئیں عمران خان کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں ٹھیک ہے آپ کو نہیں سمجھ جاری کہ یہ ہو کیا رہے یہ اصل میں کیوں گئے پھر میاں صاحب امریکہ اگر یہ کچھ نہیں ہے تو کیوں ایسا کھلبلی مچیوی ہے تو آپ سمجھتے ہیں ان کی بڑکوں کی وجہ سے ڈرک کے ان کو باہر کالا جاتا ہے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں گیٹ نمبر چار تو بھی باہر آ جائے میں جمہوریت کی کر رہا ہوں بات یہ کہ جو گیم انہوں نے کھیلی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک بریج کا رول ادا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو بیانات اور تقریر ہوتی ہیں یہ تو ورکرز کا مرال بناے رکھنے کے لیے اور ذرا خون کو گرم رکھنے کے لیے ہوتی ہے اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے وہ کچھ اور گیم ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آٹھ فروری کو وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں پشاور کے اندر اور وہاں اپنی وہ strength show کریں گے اپنی طاقت دکھائیں گے کہ ہاں بڑے اس میں آٹھ فروری کیا رہا ہوں نومبر کو ٹھیک ہے نا نومبر کو آٹھ نومبر کو وہ رنگ روڈ کے اوپر جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو ایک پولٹیکل گیم بھی کھیل رہے ہیں ان کے محسن نقوی سے بھی اچھے تعلقات ہیں ان کے باقی لوگوں سے بقول ان کے کہ وہ ملتے رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے بھئی کیوں تصادم کرے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ دونوں قوم کے اساس ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان مکمل ہی نہیں ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور پی ٹی آئی کے بغیر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے اسی طرح پی ٹی آئی کے بغیر پولٹیکل نظام مکمل نہیں ہے اس کے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے تو یہ چھوٹے چھوٹے لوگ لڑوا کے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری نوکریاں چل رہی ہیں ان کی لڑائی سے یہ لڑائی ختم ہو جائے پاکستان کی بھقا کے لیے مل کے کام کریں آپ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو اپنے انرجی ضائع کرتے مل کے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں تو کوئی بری بات ہے کیوں نہیں واپس میں بات کر سکتے کیوں نہیں ہم مل سکتے کیوں نہیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلیشمنٹ کٹھی بیٹھ سکیں بیٹھنا چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے اور پی ٹی آئی اگر غلطی کرتی ہے کہیں پہ اداروں کے والے سے تو اسے نہیں کرنی چاہیے بڑا اچھا ہے ماضی میں بھی بیٹھے رہے ہیں اب دوبارہ بیٹھے جائیں کیا ایشو ہے کیا فرق پڑتا ہے جانب منید صاحب کے ساتھ نہیں کیا حرج ہے بیٹھے ان کے ساتھ پہلے دیکھیں اگر ان کا نام نہیں لے رہے بات نہیں کر رہے ہیں اچھے بچے بن گئے ہیں تو اچھے بچے مزید بن گئے ہیں اور ان کی زد کی وجہ سے تو نون لیگ کو باری مل گئے ان کی زد کی وجہ سے پیپرس پارٹی کو اقتار مل گیا تو اگر اکل مند ہی کریں گے تو یہ ساری چیزیں واپس بھی ہو سکتی ہیں یعنی آپ یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ پیپرس پارٹی مسلم لیگ نون جو ہیں ڈیموکریٹک ویسن یا زد کی وجہ سے لائے گئے ہیں یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ باری ملتی ہے اچھا پہ ٹھیک ہے اگر ان کو جب باری ملے گی تو ان کی باری آجے گی اور یہ سیاست یہی ہے نا جی نون لیگ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے وہ سپیس دی اور انہوں نے سپیس لے لیا ٹھیک ہے آخر میں اگر پی اے یہ پہ میں پی اے کی بات کے جی اس کی نشکاری کے لیے یہ کوئی پہلی بار نہیں تین بار یہ تیسری بار کی بٹھ تھی جو کہ دوبارہ سے جو ہے وہ نہیں منظور ہوئی ایک ہی پارٹی تھی جس نے سکسٹی پرسنٹ شیئرز خریدنے کا کہا تھا لیکن ایڈ ڈی ایڈ ایڈ ایونچلی ہوا کچھ بھی نہیں ہے حد صاحب وائی دیکھیں جی نشکاری کا معاملہ کئی طفعہ ہے اور اس طفعہ بھی انہوں نے کہا جو سکھ یونٹس ہیں جس میں پی اے یہ ہے جس میں سٹیل مل ہے اور اس طرح کے جو سکھ یونٹس ہیں جو بجٹ آپ کا خواہ جاتے ہیں جو بوجھ بنے ہوئے ان کا بوجھ قتم کیا جائے اور ان کو نشکاری کر دی جائے علیم خان صاحب نشکاری کے منسٹر ہیں اور اس کی جو پرائیس گورنمنٹ نے رکھی تھی ایٹی فائیب بلینڈ رکھی تھی اب اس پہ دس بلینڈ کی بیڈ آئی اور ایک ہی بیڈر تھا ایک پرائیوٹ ڈیویلپر تھا بیلیو ورڈ والے تو ان کو وقت دیا گیا بیچ میں دو تین دفعہ کہ آپ سوچ لیں سمجھ لیں دس بلینڈ سے آگے نکل جائیں لیکن وہ نہیں نکلے پاکستان کے اندر ماضی کے اندر ایم سی بی بھی اسی طرح ہوا تھا ایک رپے میں ایم سی بی دے دیا گیا تھا میاں منشاہ صاحب کو اور آج تک ان کو بڑا فائدہ ہوا سرکار کو کتنا ہوا یہ مجھے تو نہیں بتا رانا صاحب کو شاید بتا ہو ٹھیک تو یہ بولی بھی اگر ہمیں تو اتراز نہیں ہے لیکن ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے ٹرانسپیرنٹ اپسلوٹلی آپ کا پوائنڈ ویلیڈ ہے ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے رانا صاحب جو غریب آدمی ہوتا ہے جس کا باہر یہ ہوا پھیل جاتی ہے کہ یہ بھوکا ہے ننگا ہے تو اس کے گھر میں جو اساسے ہوتے ہیں رستے چلتے چودری اس کی قیمت اگر سو روپے تو ایک روپیہ لگاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھے بھوکیں ٹھیک ہے ہم اس بات پہ تو وہ ہو رہے ہیں کہ وہ چل رہے ہیں اس پہ کیوں نہیں تحقیق کرتے کہ پی وی آئی اے کا بیڑا گھرہ کس نے کیا یہ لیفٹ ہنسا یہ عرب ایماریت ایماریت وہ اور یہ سارے کس ہم سے سیکھ کے گئے ہم نے نہیں جو انٹرنیشنل بہت سارے امریت ہم نے چلائی پی آئی اے نے چلائی اور آج ہم بھکنے پہ آگئے ہیں اس پہ کیوں نہیں بات کرتے کہ سٹیل میل کی حالات کس نے خراب کی پی آئی اے کی حالت کس نے خراب کی آپ بیچنے کے اوپر آرہے ہیں اور اسے اونے پونے بیچنے کی چکروں میں اصل میں بیچنا چاہتے ہیں یہ جو آپ کی بات آنا کہ اونے پونے نہ بیچیں اگر وہ بوجھ ہے تو ٹرانسپرنٹ طریقی سے اپنے جونٹ آپ کے صحیح چل رہے ہیں اور جو سرکار کے یہ بہت بڑا چیلنج ہے علیم خان کے لیے کہ اس چیز کو اس طرح مت ضائع ہونے دیں this is the asset of پاکستان تو اس کو اس طرح بہت بڑی ذمہ داری ہے آج کی پروگرام سے ارمائی اللہ حافظ